دوستو جن مطروں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سبی سے میرا بنمرن نویدانے کی چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے ان کا ہمارا رشتہ ہمیشہ کلیبر کرا رہا ہے دوستو آج میں آپ کو بہترین پریوک بتانے جا رہا ہوں اس سے جو ہے حردہ بہت زیادہ مجبود ہو جاتا ہے اور اگر ہارٹ کے اندر کوئی بلوکیج ہے تو وہ بھی کھل جاتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ لیجئے اس میں ہمیں کیا کیا ضرورت ہے آپ یہ چمچ کے اندر جو رکھا ہوا ایک پاوڈر دیکھ رہے ہیں یہ پاوڈر ایکچول میں کیا ہے ایک کوہ کا پیڑ کہا جاتا ہے کوہ کا پیڑ کی ایک چھال ہوتی ہے جس کو ارجن کی چھال کہہ کے بلائے جاتا ہے ارجن کی چھال اس کو باریک پیس لیا جاتا ہے اس کے بعد یہ اس فرم میں آ جاتا ہے یہ مارکٹ میں بھی اپلپد ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو مارکٹ سے بھی کسی آئیورویت کی دکان سے بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اگر آپ کو چھال کھڑی مل جاتی ہے مال لیجئے بینا پی سی ہوئی تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس میں جو ہے وہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ پیسا ہوا پاوڈر میرے پاس میں ہے ارجن کی چھال کا یہ آپ نے اتنا لے لیا یہ ماترہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں تو آپ اس کو گوھر سے دیکھ لیجئے یہ اس ماترہ کو آپ نے اس میں ڈال دیا ایک برتن میں اسٹیل کے برتن میں ہمیشہ متروں اسٹیل کا ہی برتنی یوز کرتا ہے ایلومینیم کا برتنی یوز نہیں کیا جاتا یہ ایک کلاسز میں پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو آپ اگر آپ کے ہارٹ میں بلوکیج زیادہ ہیں اور آپ اس کو ایفیکٹیبلی بہت جلدی کیور کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی دالچینی ڈال دیجئے یہ دالچینی اس طرح سے دیکھتی ہے میں نے دکھانے کے لیے یہ تھوڑی زیادہ لے لیے ہاتھ میں لیکن آپ اس کو تھوڑی سی ڈالیں گے بہت زیادہ ماترہ میں نہیں ڈالنا ہے آپ کو یہ بلڈ پیشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے اگر کسی کا ہائی بلڈ پیشر ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور ارجن کی چھال بھی آپ کے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتی ہے اگر ہائی بلڈ پیشر والے لوگ ہیں تو ان کے لیے بہتی رامان دبائیے یہ ساتھ میں یہ ہارٹ کے بلوکیج کھولنے کے کام آتی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے دوستو کہ اس کا میں نے ایک بلوگ پڑا تھا اس بلوگ کے اندر جس ویکتی نے اپنے جو وچار لکھے تھے اس نے اپنے خود کے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا تھا انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بتایا تھا کہ ان کے ہارٹ کے جو بلوکیج تھے ان کو دیکھ کر کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا آپریشن کرنا پڑے گا لیکن انہوں نے ارجن کی چھال کی مطلب چائے بنا کر کے چائے کا مطلب ایک کارا بنا کر کے انہوں نے پیا دوستو ان کو بہت لاب ہوا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا پروسس آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں کہ ارجن کی چھال کا پاوڈر آپ نے ڈال دیا آپ چاہیں تو اس کو اگر پسہ ہوا نہیں بھی ہے تو بھی ایک اچھت ماترہ لے کر کے ڈال دیجئے اور اس کو گیس پر چڑھا دیجئے اور کم سے کم دس سے پندرہ میٹ تک اس کو اولنے دیجئے دس سے پندرہ میٹ اولنے کے بعد میں یہ اس طرح سے ہو جائے گا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب یہ ہم نے رکھ دیا ہے دس پندرہ میٹ بعد اس کی کیا استطی ہوگی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ جب ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کو مطلب رکھ دیجئے جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے روم ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے تو اس کو چھان کر کے سب بہ سب آپ اس کو پی لیجئے یہ دوستو اگر آپ ریگولر خالی پیٹ پیتے ہیں اس کو صبح خالی پیٹ پینا ہے یہ بات دھیان رکھئے گا کہ جیسے صبح چائے پیتے ہیں تو صبح کی چائے کافی بلکل مت پیجئے اگر آپ کو ہائی بڑی پریشر کی شکایت ہے تو اور اس کو چائے کافی کو بند کر کے چائے کافی کو ریپلیس کر کے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو پیجئے دو سے تین مہینے آپ اس کو پییں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہارڈ کے جو بھی بلوکیج ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور آپ یہ بھی پائیں گے اس کے اندر ایک اور وششتہ ہے کہ بلوکیج دون ہونے کے ساتھ کسی کا ہردے گتی اگر گھبرات اس کو بہت زیادہ ہو رہی ہے تو وہ گھبرات انہیں بند ہو جاتی ہے دوسری بات ہردے مجبوط بنتا ہے مطلب یہ ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو صرف ہارٹ ہارٹ کے لیے ہی بنی ہوئی ہے تو یہ مطلب بہت اچھا پریوگ ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی پریوگ آپ کرتے ہیں تو تھوڑی سی سافدانی بڑھتی ہے کیونکہ میں سارے ویڈیوز آپ کو ایک انفرمیشن کے حساب سے بناتا ہوں اور آپ سمجھداری سے اس کا استعمال کیجئے مطلب ماترہ وغیرہ یہ سب تھوڑا سا آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے اس کو کہ کتنی ماترہ آپ کو سوٹ کر رہی ہے کس چیز کی مطلب ایسا نہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈال دیں کوئی چیز فائدہ مند ہوتی ہے تو بھی ضرورت سے زیادہ نہیں لینا چاہیے تو آپ اس کو تین مہینے لگا تار لیں گے تو آپ پائیں گے آپ کا بیٹ پر شروع وغیرہ سب نارمل ہو جائے گا لیکن چائے کافی چھوڑ دینا ہے اگر کسی کا ہائی بی پی ہے تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اس کے پیچھے میں نے ویڈیوز بھی بنایا ہے تو آپ مطلب چائے کافی بلکو چھوڑ دیجئے اور ہارٹ کے بلکیج کے لیے تو یہ سب سے اچھی دوائی ہے اس سے اچھی دوائی آئروید میں کہیں بھی نہیں ہے ہارٹ کے بلکیج کو کھولنے کے لیے یہ بڑی سوہبابک طور سے یہ اس کو کھولتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے اور اس کو یوز کیجئے اور یہ بہت ہی اچھی ہے اور آپ کو مطلب پوری طرح سے پرکرتک ہے یہ جو پیڑ پودوں سے ہمیں ملنے والی چیز ہے وہ ہے اس میں کئی کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے تو جو آپ چائے پیتے ہیں اس کے اندر تو کیمیکل اور پینٹس تک یوز کرنے لگے ہیں لوگ کلر لانے کے لیے تو یہ سب آپ کے کنڈنی لیور کو بھی نقصان کرتا ہے تو چائے ریپلیس کر کے اگر آپ اس کو پیتے ہیں تو آپ یہ مان کے چلئے کہ آپ کو آپ یہ جو نیچے ویسٹ مٹیریل رہ گیا اس کو چھوڑ دیجئے اور بس جو آپ کا پانی ہے وہ پوری طرح سے لال پانی ہو جائے گا اس کو آپ پی لیجئے اور آپ دیکھئے اس کے جو بھی ریزلٹس آتے ہیں بہترین ریزلٹ آپ کو اس کے ملنے والے ہیں اور دو سے تین مہنے کے اندر تین مہنے میں آپ کو بلکل آپ اگر چاہیں تو ایک بار جانچ بھی کرا کے دیکھئے بلوکیج آپ کے کتنے کام ہوئے اور اپنے جو بھی ایکسپیریئنسز ہیں ان کو کمنٹ کے کمنٹ لکھ کر کے شیئر کیجئے جس سے دوسرے لوگوں بھی مدد مل سکے کیونکہ میں نے یہ مطلب مجھے یہ پرمولا تو پتا تھا لیکن میں نے اس کے لیے دو تین بلوک بھی پڑھے میں نے لوگوں کے ایکسپیریئنسز پڑھے تو مجھے لگا کہ یہ ویڈیو مجھے بنا کر کے آپ کو دینا چاہیے میں بھی اس کو پی لیتا ہوں کبھی کبار کافی اچھی چیز ہے ہیلدی ہے آپ پیجئے اور فٹ رہیے دوستو میری یہی کامنا ہے کہ آپ سبھی سوست رہے ہیں اور اپنے ڈاکٹر خود بنے سب سے اچھی بات ہے تو آپ کیجئے اس کو لائک کیجئے شیئر